ایک خیالی پیدا ہو گیا کہ میں یہ زمانے میں جو بھی شکل دین کے احیاء کی امت تردین کو پہنچانے کی اُس زمانے کے شکل کے اعتبار سے امت تردین کو پہنچا جائے گا میری بات ہو جیسے سننا میں عرض کر رہا کہ مسرون طریقہ مطلوب ہے ہر کام میں ہر ضرورت میں یہ ضرورت اس طرح بری ہو سکتی ہے یہ ضرورت اس طرح بری ہو سکتی ہے کہ نہیں اس ضرورت کا سنت کے مطابق پورا کرنا دین بنے گا اگر آپ نے اس ضرورت کو پورا کر لیا تو ضرورت تو پوری ہو جائے گی لیکن اتباع سنت نہیں ہوگا اتباع سنت نہیں ہوگا انسان میں تو بحث کرتا ہوں دعات صاف کرنا مخصول ہے نسواب سے نسواب سے دعات صاف رکھنا مخصول ہے اگر کوئی شخص گرش سے دعات صاف کرے تو دعات صاف ہو جائیں گے لیکن نسواب کے جو ستر فائدے ہیں آیا وہ حاصل ہوں گے یا نہیں جی میں انہیں آگے سوال کر رہا ہے نسواب کے ساتھ ستر فائدے ہیں جس کا جس کا سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت قرم اللہ علیہ اللہ کا یاد آجانا ہے ایک حدیث میں حادث پرمایا کہ اگر کوئی نسواب کے ساتھ وضو کریں پھر تلاوت کریں تو صرف مصواب کی وجہ سے سب مصواب کی وجہ سے پرشتہ قائلی کے مو سے مو لگا قرآن کرنا والے کے مو سے اپنا مو لگا لیتا ہے اور کہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے ایک آیت اور پڑھ لے ایک آیت اور پڑھ لے آپ اگر مجھے بتلاو آیا اگر کسی اور ذریعے سے مصواب کے آراوات کسی اور ذریعے سے لانت صاف رکھ کر لیے جائیں تو کیا یہ اظاہر حاصل ہوں گے یہ ہے کیا ہے بول کرنے کی تھی کہ جب ایک مصواب کی ایسی سنت جو وضو میں شرط نہیں ہے جو بازی بازے وضو میں سے نہیں فرائج وضو میں سے نہیں شرائج وضو میں سے نہیں جب اس کے بدل جانے سے فائدنس حاصل نہیں ہو سکتے تو وہ محض جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت کے لیے لکھر آئے ہیں ان کی ان کے طریقوں کے بدل جانے سے ہدایتی سے حاصل ہو جائے گی اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح نماز کا طریقہ مصنوب ہے اور وہی مطلوب ہے اس طرح دعوات اللہ میں بھی سنت کے طریقے مطلوب ہیں دعوات اللہ میں سنت کے طریقے مطلوب ہیں کہ دعوات اللہ نبی سنت کے طریقے مطلوب ہیں رواجی طریقوں کو ہر زمانے میں چھوڑنا پڑے گا اتباع سنت کے لیے میں ایک بات عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کے نشوہ اشاعت کا ہو جانا یہ اتماع میں حجت اور زمداری قیدہ ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں اتنی ہمی ناسمجھین کی بات ہے کہ اس زمانے مسلمان یہ سوچے کہ صحابہ اس لیے پھلا کرتے تھے تو زمانے بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے اس زمانے میں چھوڑے بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں اس لیے پھرنے کا وہ حکم نہیں رہا جو حکم صحابہ جہاں دور میں تھا میں نے آج کیا کہ عمت تک دین کی بات کے پہنچانے کے جتنے بھی رواجی طریقے ہیں یہ سارے طریقے غیر مسلمان ہیں سب طریقے سب غیر مسلمان طریقے ہیں میرا خدا نہ کرے مقصد اس سے دینی شعبوں کا انکار نہیں ہے بلکہ دینی شعبے یہ دو متقدمین کا اصل طریقہ ہے پرانوں کا اصل طریقہ ہے جو رواجی طریقے ہیں جو محض دنیا کے لئے بنای جاتے ہیں انہیں دین کے لئے دین کی بات کے پہنچانے کے لئے استعمال کر لینا اور مسلمان کا بزا جو خود اس کے لئے استعمال نہ ہونا یہ امت کو عملی دین کبھی پیش نہیں کر سکتا امت کا عملی دین کبھی پیش نہیں کر سکتا اس لئے رواجی طریقوں سے بچنا رواجی طریقوں سے بچنا یہ دعوت کے امور الہام کروائے گا دعوت کے امور الہام کروائے گا رواجی طریقوں سے بچنا اس لئے کہ رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں اور سنر کے طریقوں میں مجاہدیں ہیں رواجی طریقوں میں سہولتیں ہیں اور سنر کے طریقوں میں مجاہدیں ہیں الہائی مجاہدے سے ملے گی نہ کہ سہولت سے کیونکہ اس پر قصہ یاد آجا ہے موالی موسیٰ تیر اللہ والے اللہ حضور احفر سلمالک موالی صاحب کے آج چکو بھی سکتے بڑی محمد قدر اگر سے موالی موسیٰ تیر اللہ والے اون زمانے میں تیر اللہ سے آئے بلکہ بس ایک بات پوچھنی دی گیا ایک بات پوچھنی دی گیا کہ یہ کام ہم کیسے کرے ماملی بات کی درست مدالیہ حضور جواب دیا وہ کہنے لگے حضرت میری آری باپسی دی آری میری موسیٰ بشیر انکرالے کہنے لگے کہ اس ذرا سے کام کے لیے اتنا لمبہ سفر کر کے آئے وہی سے ایک پوست کارڈ لکھے ڈال دیتے مہاں سے ہم حضرت پوچھنی دیتے اتنا لمبہ سفر کیا شیر اللہ سے یہاں تھا وہ زمانے جب جہنے یہ جیسے ہوں گی بس موسیٰ جی کا اتنا کہنا تھا حضرت کے غصہ آ جائے موسیٰ جی پر حضرت نے فرمایا کہ موسیٰ جی یہ جو ہماری بات سمجھا ہے اور یہاں سے بات لے کے جائے گا اپنے شبے میں یہ سارا مجاہدہ ہے کہ ہماری بات کے حضرت پہ پہنچنی دیتے اگر وہاں سے بیٹھا بیٹھا ایک خبری جیتا نظام الدین کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں اس کے بارے میں نفاق دیجئے جاوید دور نبوت میں خط و کتابت سے کام نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی بات کو سمجھنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے ماہور سے بڑھایا جاتا تھا میں ذکاہ اکساب لے کر نہیں یہ بڑی غلط چیمیاں فیل نہیں ہیں اے خبری جو خلا ممت میں یہ ایسا نہیں ہے میں نے اس سے کوئی خائدہ نہیں ہے تم ان سے کہو کہ وہ سب وقت لے کر نظام الدین آجا سب وقت لے کر نظام الدین آجا اگر وہ یہاں آئے اور یہاں سے بات لے کر گئے پھر تو یہ دور نبوت کا طریقہ ہوگا پھر تو یہ دور نبوت کے طریقہ ہوگا اور انہوں نے پیس کر دیا اور یہاں سے پیس چلا گیا کہ یہ روازی طریقہ ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں موسیقی